بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ ذی زین سماء الدنیا بالشمس والقمر بمحمد و علی خیر البشر وبالنجوم الباہرة من آلهما احد عشر سلوات اللہ علیہما مالاہ نجم وظہر ولعنت اللہ على من تولا عنہم وکفر اما بعد فقال مولانا امیر المؤمنین سلوات اللہ وسلامہ علیہ من کفارات الذنوب العظام اغاثت الملحوف ناظرین اگرامی جس کلمہ کو لے کر آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں اس کلمہ میں ایک انتہائی قیمتی عمل کی مفتو ہو رہی ہے ایک ایسی بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہر نیک تینت ہر پاکیزہ طبیعت رکھنے والا انسان انسانیت کے ناتے ہی اس کام کو انجام دینا اپنے لئے ضروری سمجھے گا اور مولا متقیان نے اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ جو خود انسان کو پہنچتا ہے وہ اس کلمہ میں ذکر کیا ہے من کفارات الذنوب العظام ذنوب عظام یعنی گناہان کبیرہ جو بڑے گناہ ہیں ان کے لئے کفارہ بن جاتی ہے ایک چیز اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان کسی دردمند کی انسان کسی پریشان حال کی فریاد رسی کرے اس کی فریاد کو پہنچے و تنفیس المکروک کسی دردمند کے غم و قصے کو دوا کرے اس کی مشکل کو آسان کرے اس کی پریشانی کو دور کرے میں اور آپ شاید جو ہے اس عمل کی طرف بساوقات اس لئے متوجہ نہیں ہو پاتے کہ اپنی ہم لوگ بسات کو دیکھتے ہیں مسالہ سامنے والے کا بڑا ہے پیسے میرے پاس کم ہیں میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں یا مثال کے طور پر بہت سارے ایسی مشکلات ہوتی ہیں جہاں پہ مجھ سے کچھ نہیں بن سکتا تو میں اپنے آپ کو وہاں پر لاچار یا بیچارہ تصور کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر سکتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں لیکن مولا متقیان نے اس جملے میں ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ آگے بڑھو اپنے گناہوں پر اگر پردہ ڈلوانا چاہتے ہو تمہارے گناہوں کے لئے اگر چاہتے ہو کہ خدا کی طرف سے کفارہ ہو کفارے کا مطلب وہ چیز جو گناہوں کو چھپا دے جو تمہیں لوگوں کی نگاہوں میں عزیز بنا کر رکھے خدا ستار العیوب ہے لیکن اس نے کچھ ایسے عامال بھی بتائے ہیں جو کہ ستر عائب کا بائز بنتے ہیں ان میں سے ایک عمل ہے اغاثت الملہوف اب یہ کہ اس مشکل کو بھی خود معصومین علیہ السلام نے آسان کر دیا کہ کیسے ہم لوگ ہر کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور یہ جملہ کائنات کے ہر ہر فرد بشر کے لئے ہے ہم میں سے ہر کوئی محتاج ہوتا ہے ہم میں سے ہر کسی کو بساوقات ضرورت پڑتی ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی مشکل میں پھستا ہے تو ایسے لوگ جو ہماری مدد کرتے ہیں ہم ذرا اس لمحے کو اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ ہم کیسے ان کے لئے دعا کرتے ہیں ہم کیسے ان کو نیک الفاظ میں یاد کرتے ہیں ہم کیسے ان کو اچھی طریقے سے اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ من کفارات الظنوب العظام گناہان کبیرہ کے کفارے میں یہ چیز شمار ہوتی ہے اغاثت الملہوف والتنفیس عن المکروب کہ انسان کسی دردمند کی مدد کرے کسی جو ہے دردمند کے غم و غصے کو دور کرے اس کے لئے آسانی پیدا کرے ایک طریقہ جو معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ انسان کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے جبکہ اس کی جیب سے کسی پیسے کا کوئی خرچہ نہ ہو اس کی جیب سے کچھ نہ جائے اور جیب سے کچھ نہ جائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ترغیب دو کہ آپ جیب سے کچھ بھی نہ نکالیں نہیں جہاں جیب سے نکالنا ہے وہاں ضرور جیب سے نکالیے لیکن بساوقات کچھ نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس دل بہت چاہ رہا ہوتا ہے تمام وجود سے انسان تڑپ رہتا ہے کہ کاش میں یہاں کچھ کر سکتا لیکن یہ کہ اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تمہالا یہاں پر ایک بہترین مشورہ دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے اور کتاب کا حوالہ ہے اعلام الدین فی صفات المؤمنین دیلمی صاحب کی کتاب ہے وہاں میں نے یہ روایت پڑھی من سر رہو این ینفس اللہ قربتہو جو یہ چاہتا ہے کہ میرے غم دور ہوں میری پریشانیہ دور ہوں میرے لئے آسانیہ ہوں جب میں مشکل میں پھسوں فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُؤْمِنِن تو یہ کسی اور مؤمن کی مشکل کو آسان کرے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خود مشکلات میں گریفتار ہیں مشکلات سے بچنے کا اور آسان طریقے سے نکلنے کا ایک حل یہ ہے تم اپنے سے کم سے کم کم تر جس کو سمجھ سکتے ہو کہ اس کی مشکل مجھ سے کم ہے اور میں حل کر سکتا ہوں کسی اور مؤمن کی مشکل کو آسان کرو اب یہ نسخہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے آج کی اس گفتگو میں وَلِيَدْعُ لَهُ اس میں پیسہ نہیں جارہا لیکن اغاثت الملحوف کی بہترین عملی ایک مثال ہو گئی کہ آپ کو پتا چلا ہے ایک مؤمن مشکل میں ہے آپ فوراً دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دیں یہ جو احتمام ہے یہ خود اغاثت الملحوف ہے اسی لئے بعض روایات میں آیا ہے اور اس اسلحے کو استعمال کرنا اپنے مؤمن بھائی کی مدد کے لئے یہ خود عملی طور پر اغاثت الملحوف ہے کہ انسان کسی دردمند کی مدد کرے اسی طریقے سے بعض روایات میں جو کہ معانی الاخبار میں تفصیلی روایات میں ایک ٹکڑا اٹھا ہے جو ہماری گفتگو سے مربوط ہے معصوم کا ارشاد ہے مِنَ الذُّنُوبِ اللَّتِ تُنَزِّلُ الْبَلَا وہ گناہ جو کہ بائز بنتے ہیں کہ بلائیں نازل ہوں یعنی بعض ہم لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ خود مشکلات میں پھس جاتے ہیں بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں مولا فرماتے ہیں اگر دردمند کی تم نے مدد نہیں کی کسی کو مشکل میں پھسا دیکھا میرا ہیڈک نہیں ہے یہ میرا درد سر نہیں ہے یہ میری پریشانی نہیں ہے یہ کہہ کر تم پیچھے اٹھ گئے کل کو خدا تمہیں مشکل میں گرفتار کر دے گا تمہارے آگے نہ بڑھنے کی مدد کیوں تم نے مدد نہیں کی تھی ایک مومن کی کیوں مومن کو سہارا نہیں دیا تھا تم سہارا دے سکتے تھے اور آج کل کے اس نفسہ نفسی کا جو دور ہے کہ ہر شخص اپنی سوچ اور اپنی فکر میں کہ میرا کام نکل رہا ہے کہتے ہیں جی بھئی give and take کی دنیا ہے یہ لو اور دو احترم تو احترم احترام کرو احترام کرو یہ جو سوچ ہے یہ سوچ اچھی نہیں ہے شریعت نے ہمیں اس سے اوپر جا کر درست دیا ہے احترم تو احترم تو احترم تو واجب اسی چیز ہے کہ تم احترام کرو تو تمہارا احترام کیا جائے گا تم اگر دوگے تو پھر ہم بھی تمہیں دیں گے تم اگر عطا کرو گے ہم بھی تمہیں عطا کریں گے یہ تو حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان یہ تو انسانیت کا کمال نہیں ہے کمال وہ ہوتا ہے جو آپ کی ذات سے مختص ہو کمال انسانی وہ ہے جو آپ سے مختص ہو اگر آپ کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتی یہ چیز تو یہ کمال نہیں ہے آپ کے لئے کتے کو بھی اگر روٹی ڈالی جائے وہ بھی تمہلاتا ہے یہ جمبہ یہ جو طبیعت ہے یہ جو مزاج ہے کہ سامنے والے نیکی کرے تو تم نیکی کرو یہ تو حیوانات کے اندر بھی موجود ہے کمال انسانی نہیں ہے کمال انسانی یہ ہے کہ انسان اس سوچ میں نہ رہے کہ میرے ساتھ نیکی ہوگی اس سوچ میں رہے کہ میں سامنے والے کا مسئلہ حل کر دوں گا اور یقیناً جب یہ سامنے والے کا مسئلہ حل کرے گا ابھی ہم نے روایت پڑھی کہ اللہ اس کی مشکل کو آسان کرے گا پھر وڑا لوگ آگے نہ ہیں اپنے مومن بھائی کی مشکل کو حل کیا خداون دے متعل خود آپ کی مشکل کو آسان کرے گا علماء نے اس موضوع پہ بہت کام کی حتیٰ کہ سید ابن تعوث نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہی اغاثت الملہوف ہے دعا ہے خداون دے متعل سے کہ ہم لوگوں کو اپنے معاشرے کے جو دردمند پریشان حال گرفتار افراد ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے اور جس قدر ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ کچھ نہیں بھی کر سکتے تو حد اقل کم سے کم یہ کہ ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد دو رکعت نماز کا میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں ایک احتمام ہو جاتا ہے وعلیٰ بساوقات بے احتمامی کی قیشت میں وہ اس نے کہا جی جی ہم آپ کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ جی ٹیلفون پر کہتے ہیں ضرور دعا کریں گے اس کے بعد ٹیلفون ختم اور دعا بھی اسی ٹیلفون کے اندر گم ہوکی ختم ہو جاتی ہے کبھی بھی ہمیں یاد نہیں آتا کہ دعا کرنی ہے تو اس دو رکعت نماز میں کہ احتمام ہوتا ہے کہ جی فلانا اپنے بھائی کی مشکل کے لئے پڑھ رہا ہوں خداوند مطالح ہمیں یہ توفیق دے کہ جب کوئی مومن پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے ہم لوگ دو رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد اس کے لئے دعا کریں جس طریقے سے ایک عورت جو ہے مجید کوفہ میں جب مجید کوفہ کے قرب و جوار میں جب گری تھی زمین پر اس نے اٹھتے وقت کہا تھا لعناللہ ظالمی کے یا فاطمت الزہرہ اور یہ خبر امام کو ملی تھی کہ اس کو لے جائے گیا تو امام اپنے گھر سے مسجد گئی یہ احتمام ہے یہ ایک مؤمنہ کی پریشانی کے لئے امام اپنے گھر سے نکلے مسجد سہلہ گئے مسجد سہلہ میں جا کر دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد اس کے لئے دعا کی اور گاہ کے بارے اللہ میری مشکل کو آسان کر دے یعنی دوسرے اپنے مؤمن بھائی کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھنا اور آج مقام امام جعفر صادق اسی اغاثت الملحوف کی یادگار ہے کہ ایک دردمند کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے اس کو گرفتاری سے نکالنے کے لئے امام جعفر صادق نے دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کی تھی یہ مقام ہے ہی مقام اغاثت الملحوف مقام التنفیس عن المکروب لوگ سارے دنیا آتی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں کاش کیس مطلب کو سمجھے کہ دو رکعت نماز پڑھی کیوں گئی تھی اور اس کے بعد دعا کیا کی گئی تھی انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق دے گا اور ہمیں یہ کامیابی دے گا کہ اس طریقے سے ہم لوگ مدد کریں مومن کی اور اپنی مشکلات کو بھی آسان کریں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین